مذہب کا بنیادی مقدمہ جو اسے غیر مذہبی شکر سے الگ کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم ایک دل خف ہو جائے گا اور اس کا پروردگار عمل صالح کی بنیاد پر ایک یوم حساب برکا کرے گا اس یوم حساب میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے لئے سرپرازی، فوض و فلاح اور جنت کی عبدی بادشاہی ہے اور جو لوگ لاکام ہو جائیں گے ان کے لئے ہمیشہ کا خسرار اور جہنم کی صدا ہے یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو آدمی مان لیتا ہے تو وہ مذہب کے دائرے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس سے گلیز کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس دائرے سے نکل جاتا ہے یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر مذہب کی ساری دعوت کھڑی ہے اس دنیا میں جب سے انسان آیا ہے کشمکش کا اصل میدان یہی ہے یعنی آدمی اسی دنیا کو ایک آخری چیز مان کر جی رہا ہے یا اس دنیا کو مذہر آخرت مان کر جی رہا ہے اس حقیقت کا اعتراف اور اقرار کر کے زندگی بسر کر رہا ہے کہ اسے ایک دن ایک پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے یا اس سے بینیاد ہو کر دی جا رہا ہے اس دنیا دی مقدمے کے لیے یوں تو انسان کی فکرت میں بھی بڑی رہنمائی ہے انفس و آفات میں بھی بڑی رہنمائی ہے انسان کی عقل بھی اگر زندہ اور بیدار ہو تو وہ اس معاملے میں غلطی نہیں کھاتی لیکن انسان کی دوسری تمام صفات کے ساتھ ایک بڑی صفت یہ ہے جس طرح قرآن نے کہا کہ اکثر شہن جدلہ وہ بنا جدلہ نوبا کیا ہوا ہے جب وہ کسی چیز کا انکار کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑے عذر تراج لیتا ہے چنانچہ انسان کی اس خاص صفت کو پشننہ رکھتے ہوئے اللہ تعالی یاد دہانی اور تذکیر کا طریقہ تو افتیار کرتے ہی ہیں اکمام حجت کا طریقہ بھی افتیار کرتے ہیں اکمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کو اس طرح سے واضح کر دیا جائے کہ اس میں پھر کسی سبی مکتبہ آدمی کے لیے انکار کی گنجائش باقی سے رہے یہ بھی مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے اس کا اگر تحجیہ کیجئے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرف یہ چیز شامل ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے جس نے اس کو اس صورت میں تشکیل دیا ہے جس کا ذہن اس کے پیچھے کار فرما ہے جس کا ارادہ اس کے پیچھے کار فرما ہے جس کی حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے جس کی تدبیر اس کے پیچھے کار فرما ہے دوسری جانب یہ ہے کہ بھاران یہ ختمی دنیا نہیں ہے اس کو ایک مقصد غائط ایک منزل تک پہنچنا ہے اور وہ مقصد اور وہ غائط اور وہ منزل آخرت ہے اور اس میں جو درمیان کی چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ عملِ ثانت اور عملِ غیر ثانت کا شعور ہے کیونکہ سارا مقدمہ اسی کی بنیاد پر قائم ہونا ہے قرآنِ مجید نے ایک مقام پر تمام اس زمانے میں موجود مذاہب کا ذکر کر کے یہ کہا کہ کسی خاص جنوب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یا آدمِ نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس فیصلے کی بنیاد انہی تین بنیادی چیزوں پر ہے یعنی اس پر کہ آدمی نے اس قائرات کے خالق کو مان لیا اس پر کہ اس پر آخرت کو ایک حقیقت کی حصیت سے تسلیم کر لیا اور اس کو کہ وہ اس کے لیے نیج عمل کرنے کے لیے تین جاتا ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو آخرت کو بھی مانتا ہو لیکن آخرت میں پیشی اور جواب دائی کی بنیاد عملِ ثالح کو نہ سمجھتا ہو تو یہ چیز بھی اگر ہو جائے تو وہ ساری اسکیم ختم ہو جاتی ہے جس پر اس کائنات کا نظام اس کے پروردگار میں اس سوا کیا ہے تو یہ جو تینوں بنیادی حقیقتے ہیں یعنی جس پر گویا سارا کا سارا مذہب کا مقدمہ کھڑا ہے اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بیانے ارس کیا اتمامِ حجت کا جو طریقہ اختیار کیا اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قطع ادھر کر دیتا ہے یعنی اس کے بعد آدمی کے لیے کچھ کہنے بات کرنے کی بلگائش واقعی جاتی ہے معاملہ حتمی طور پر تہہ ہو جاتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا یہ اتمامِ حجت اللہ پروردگارِ عالم نے جس طریقے سے کیا اس طریقے کی کچھ تفصیل میں آج کرنا چاہتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی انسان کے لیے جس طرح کے میں نے ارس کیا رہنمائی کے بہت سے ضرائع رکھے ہیں انس و طافات میں بہت کچھ تفصیل کا سامان رکھا ہے لیکن اس اتمامِ حجت کی غرض سے قرآنِ مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقہ یہ اختیار کرتے رہے تاریخ میں کہ وہ گاہے گاہے مقصر فوقتر آسمان کی عدالت کنین پر لگا لیتا ہے یعنی یہ بات کہ میرا ہاتھ کار فرما ہے اور میں اس کائنات کا پروردگار ہوں اور یہ بات کہ میں نے اس دنیا کو جزا و سلا کے اصول پر بنایا ہے اس کو ایک دن ایک یومِ حساب سے دوچار ہونا ہے اور آخرت ایک قطعی حقیقت ہے اور ایک قیامت سے کبرا واقع ہونی ہے اس پورے کائنات کے لیے اس مقبلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اطمام حدد کے طریقے پر یعنی قطع حدر کے طریقے پر بات کو آخری درجے میں واضح کر دینے کے طریقے پر وہی عدالت ہے یعنی جو عدالت وہ قیامت میں لگائیں گے جس میں وہ تخت جلال پر جنبہ افروز ہوں گے جس میں ان کے سامنے معاملات پیش ہوں گے اور وہ ان کا فیصلہ کرائیں گے ایک چھوٹے پروانے کے اوپر اس دنیا میں لگائیں گے جاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد دہر سمہیش کی کوئی جائے خط میں جاتی ہے یعنی جتنی کچھ بھی گفتوں ہو سکتی ہے وہ اسی وقت تک ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ ایک مقدمہ انسان کے لیے حصیت استحاب نہ کر لیے میں نے دیکھ لیا کہ دعاو صدا تو راکھے ہوتے ہیں میں نے دیکھ لیا اس عالم کے پروردگاہ کو عدالت نگائے ہوئے اور میں نے دیکھ لیا کہ وہ یہ فیصلہ سنا رہا ہے اور فیصلہ میری آپوں کے ساتھ دیا گیا تو یہ تو صحیح ہے کہ اپنی ذات سے جو پردہ وہ اٹھائیں گے قیامت میں وہ نہیں اٹھاتے لیکن مجھ سے ادھر ادھر جو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر کر دیتے ہیں چنانچہ قرآن مزید میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے رہے کہ وہ اپنے کسی پیغمبر کو کسی ایک قوم کا انتخاب کر کے اس میں مبوض کر دیتے ہیں یعنی کسی قوم کا انتخاب اس عدالت کے لیے اس قیامت سغرہ کے لیے تاکہ یہ ایک ہسی واقعہ بن جائے اس کے رتیجے میں اللہ کی حجت پوری ہو جائے کہ کسی انسان کے لیے فلسفیانہ مشہداتیوں کی عدیس و تنہیز کی بنجائز باقی نہ رہے وہ اس عدالت کو اس زمین پر برپا کرتے ہیں اور اس طرح برپا کرتے ہیں کہ کسی بستی میں کسی قوم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر دیتے ہیں اس پیغمبر کو بھیج دینے کے بعد وہ اس قوم کے سامنے وہ سائے حقائق رکھ دیتے ہیں جن کی بنیاد پر قیامت میں سیسنا ہونا ہے یعنی پیغمبر آکے وہی دعوت ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ قائلات ایک خداون کی بنائی ہوئی ہے وہ خداون اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا وہ اس کا رب نسک اب بھی سمدھالے ہوئے ہیں وہ اس کے عرش حکومت پر متمکن ہے وہ اس کا نظام چلا رہا ہے اور وہ اب بھی تمہارے تمام عامال کو دیکھ رہا ہے جس بستی کے لیے یا اس قوم کے لیے اس نے ایک نمونے کی عدالت برپا کر دی ہے تم اب اس عدالت کے سامنے ایک مجرم کی حصیت سے بلانیے گئے ہو اس سے قبل کہ تمہیں صلاح سنائی جائے تم اس سے بچنے کا سامان کرلو سنانچہ اللہ تعالیٰ کے تصور کو بھی وہ پیغمبر واضح کرتے اللہ تعالیٰ نے جو عدالت قیامت کے بعد برپا کرنی ہے اس کے اصول اور ضوابطی بتاتے اس کے بارے میں جو بھی اشکالات اور اطلاعات ہوتے ان کو رفع کرتے اور ایک مدت تک اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت رکھتے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دیتے کہ یہ خدا کی عدالت ہے جو لگی ہی ہے ہم کوئی سائل کی درخواست لے کر رہے جائے ہماری حصیت عام ضائع کی نہیں ہے ہم خدا کی عدالت کے نمائندے کی حصیت سے ارتھرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی جو عدالت جس کی ہم خبر دے رہے ہیں یہ جو قیامتِ قبرہ جس پر ایمان لانے کی ہم دعوت دے رہے ہیں یہ اس زمین کے اوپر برپا ہو جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی اور یہ فیصلہ ہم تم پر نافذ کریں گے اور یہ ترمبر یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں جب وہ اس بات کو بیان کر دیتے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک وقت گزرتا اور جب یہ وقت گزرتا پھر اس کے بعد وہ آخری مرحلہ آ جاتا کہ جس مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے گی یعنی جو دنیا کے اندر ایک لمبے عرصے میں کام ہو رہا ہے دعوت بھی پیش کی جا رہی ہے حقائق واضح بھی کیے جا رہے ہیں لیکن گرفت کا معاملہ قومی سطح پر یا گرفت کا معاملہ پوری انسانیت کی سطح پر جیسے قیامت میں ہونا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا اس چھوٹی سی بستی میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اپنے فیصلہ سنائے گی اور پھر اس کے بعد جلکل اسی طریقے سے ساری کی ساری مخاتبین کی جماعت ہو یعنی جن میں پیغمبر آتا ان کو ایسے چھانٹ لیا جاتا ہے جس طریقے سے قیامت میں ان کو چھانٹ لیا جائے گا یعنی وہ لوگ الگ کرنیا جاتے ہیں جن کو قرآن مجید صحاب الجمین کہتا ہے وہ لوگ الگ کرنیا جاتے ہیں جن کو قرآن مجید الصحابتون کہتا ہے وہ لوگ الگ کرنیا جاتے ہیں جو کسی حد تک ضعفہ میں یا منافقین میں آتے ہیں وہ لوگ الگ کرنیا جاتے ہیں جو معاندین کی صف میں قیامت میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ الگ کرنیا جاتے ہیں جو اپنے رفلت کی وجہ سے حق سے جنید کرتے ہیں وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کسی حد تک انتظار کی قفیت میں ہوتے ہیں کہ دیکھئے کیا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اس دل تم سب کے سب گرو در گرو ہو جاؤ گے اور یہ جو گرو بندی ہے یہ جماعت بندی ہے یہ قیامت میں تمہارے اخلاق کردار اور تمہائی صحت اور عمل سالے اور غیر سالے کی بلیات پر ہوئی یہی بلکل صورتحال برپا کر دی جاتے ہیں بلکل علب کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ یہاں کھڑا ہے آدمی یہ یہاں کھڑا ہے آدمی یہ جماعت یہاں کھڑی ہے لیکن قومی سطح پر یعنی پوری کی پوری قوم کے لیے اس کو واضح کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پراتے اور اس فیصلے کو قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح صادر ہوتا کہ اس میں وہ لوگ جس طرح کے قرآن نے اصول بیان کیا ہے شرط ہی کو اپنے دین کی حیثیت سے افتیار کیا ہوتے اطمان حجت کے باوجود نہ مانتے ان کے لیے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی آپ اندردہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے جو بھارات کوئی لاو نشکر لے کر نہیں آئی جس کے پاس کوئی شوج کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی وہ ایک پیغمبر کے ذریعے سے اس جنہ پر پہنچا دیتی معاملے کو اور پھر یہ فیصلہ صادر ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے موت کا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے سفرادی عطا فرمانی ہوتی ان کو نازمن نجات دے دی جاتی وہ اس عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں اور ان کو عذاب سے بچا لینے کے بعد جو کچھ بھی زمین بچتی اس کا اقتدار ان کو سفرادی کے مقام پر فائز کر کے ان کو منفل کر دی جاتا ہے یعنی یہ دونوں فیصلے ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت تنبیہ کرنے یا سزا دینی ہوتی ان کا معاملہ تیسی طرح سے سزا دینے کے بعد وہ سفرادی کے مقام پر فائز ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اپنے غلط رویے کی وجہ سے معاندین انجام کو پہنچ جاتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ جگہ یہ جو قیامت صورہ برپا ہوتی رہی اس کی تاریخ سنائی ہے یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے ساتھ برپا ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے تھے کسی قوم کی طرف اللہ کے جو پہلنبر آتے تھے تو وہ کس طرح اس نتیجہ تک اس کو پہنچا دیتے تھے اس طرح سے یہ عدالت ایک حتوی اور قطعی حجت بن جاتی تھی قرآن مجید میں یوں تو بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے یہ عدالت برپا ہوتی اس طرح فیصلہ صلاتی اور اس کی بہت تفصیلات ہے قرآن مجید میں اور پوری کی پوری جو عربوں کے لیے معلوم تعریف تھی اس کے اہم باتیات قرآن نے لوگوں کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور بہت تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ سارا فیصلہ کیسے صادق ہوا اس کی ایک بہت ہی اندہ تصویر ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورہ اکتمر میں آتی ہے سورہ اکتمر قرآن مجید کی متوسط صورتے میں سے ہے اس میں اصلاً یہی مقدمہ ذریبیس آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا وہ کیسے حقائق سے گلیز کرتا ہے کس طرح انفرس و افادسی یا دہانی کی نظر انداز کرتا ہے بڑی سے بڑی نشانی بھی سامنے آجائے تو کس طرح اسے ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتا اور پھر یہ بتایا ہے کہ ہم اس کے سامنے یہ عدالت نہ لانا کے کس طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اس انجام کے بارے میں بھی جو پوری کی پوری انسانیت کہونے والا ہے ایک قطعی حضرت پیش کر دیتے تھے اور یہ قطعی حضرت تعریف میں ہم نے بارہا پیش کی اگر اس روایت کو بال لیا جائے جس میں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد بتائی ہے تو گویا انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی تین سو بارہ تیرہ دفعہ یہ قیامت اللہ تعالیٰ نے برپا کر دی اس کی ایک جھلک طرح اہم واقعات کے اکبار سے بہت اختار کے ساتھ اس سورہ میں دکھائی گئی تھی اس سورہ کو آپ پڑھئے تو یہاں شروع ہوتی ہے کہ اکترابت سات من شکل کمر یعنی قیامت ایک واقع کی حیثیت سے قریب آگئی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے چاند کو توٹ کروئے دیکھ لیا وَئِنْ يَرَوْ آَيَةِ يَوْرِضُ وَيَكُولُوا سِحْرُمْ مُسْتَمِحْ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں تو ایراز کرتے ہیں گریت کا رویہ افکار کرتے ہیں اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے وَقَذَّبُوا وَتَّبُوا وَحَوَاهُمْ وَكُلُّوا عَمْرِ مُسْتَقِرُ یعنی کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھی تو اس کو جھٹلا دیا اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ بہرحال ہر معاملے کو اپنے انجام کو پہنچنا ہے وَلَكَدْ جَاہُمْ مِنَ الْعَمْبَائِ مَارْكِهِ مُسْتَقِرُ ایسا نہیں ہوا کہ اس چیز کی خبر ان کو نہیں دی گئی ان کے پاس اس معاملے میں بری واضح خبریں آئیں جن میں ان کے لیے بہت تنبیح تھی اور یہ اگر سملنا چاہتے تو یہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے تھے حکمتن بالغتن فما تومنگن یعنی جو کچھ ہم نے کیا اور جس طریقے سے زعوت دی اس میں ایسی حکمت تھی کہ جو دنوں تک پہنچتی تھی لیکن ان سب یاد جہانیوں نے اس انظار میں کیا فائدہ دیا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ فرمایا کہ اب آپ ان سے عراض کر لیں یعنی یہ جو اب تک کا معاملہ تھا وہ گویت تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وہ ان دلائل کا تھا کہ جو دلائل مارک قطع اُلر نہیں کرتے اس معاملہ حجب تک نہیں پہنچتے لیکن فرمایا کہ یہ لوگ اس کے باوجود بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ان کے معاملے کو اب اس دن کے لیے چھوڑ دیجئے جب پکارنے والا ایک ایسی چیز کے لیے پکارے گا جسے یہ پسند نہیں کرتے خُششان افسارہم یخرجونہ من اللجدہ سے کارنہم جرادہم منتشل ان کے یہ نگریں جھکائے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس طرح جیسے کہ چڑی دل ہوتا ہے جیسے ہیری بھی چڑیوں کا لشکر و کنخرا ہوتا ہے ایسے ہی نکلیں گے مختینہ ایلت دائی سنتے لیکن اس میں پکارنے والے کے سامنے بلکت سرنبو ہوں گے یکون القاسرونہ حاغا یوم الاسر تب یہ کہیں گے یہ تو بڑا کتھن دن آگیا یہ اثر دعوت ہے یعنی اس میں گاہر ہے کہ خناون کا اپنا وجود ہے ان کی ذاتے والا صفات ہے پھر اس کے بعد قیامت کی خبر ہے اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے وہ بتایا جائے اور انسانی رویہ ہے جو سامنے آتے ہیں ان کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ دیکھئے یہ لوگ آج بھی باننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ اس سے پہلے بھی یہی رویہ اس کیار کرتے رہے ہیں دوسری جگہ پر قرآن نے وزاد کی ہے کہ ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے انسانوں کا کہ بار بار ایک حقیقت کو آخری درجہ میں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ اس سے انکار اور گریز کر رویہ اس کیار کرتے ہیں تو اب یہ بتایا گیا کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قیامت جس کو ہم منوانا چاہتے ہیں وہ خداون جس پر ایمان کی ہم دعوت دیتے ہیں اور وہ آمال سالیہ جن کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے کیسے ہم نے اس کو ایک قیامت سغرہ کی صورت میں اس دنیا میں برپا کیا چلانچہ اس کی بڑی بڑی مثالیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں دوسرے مقامات پر ان کی تفصیل کی گئی ہے فرمایا کہ ان سے پہلے یہ واقعہ نوح کے ساتھ پیش آیا ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا سنہیں نوح کو آپ پریئے تو اس نے بڑی تثیر سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہر پہلو سے دعوت پیش کی قوم کے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں قیامت سغرہ کا لکیب بن کر آیا ہوں اس زمین پر میں یہ قیامت برپا کر کے اس کی دلیل حصی طور پر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا کہ اس کائنات کا ایک خداوند ہے اور وہ اس کائنات کو ایک انجام تک پہنچائے گا لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے روئیے سے ساڑھے نو سو سال کی جدد جھوٹ باوجود یہ بات ثابت کر دی کہ اب ان کی اولاد میں سے بھی کسی خیر کی تنکو نہیں ہے حد درمی زد اور علاق کے ساتھ جب وہ کھڑے ہو گئے تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے فَقَذُّبُ عَبْدَنَا یعنی ہمارا بندہ قیامت کا نقیب بن کے کھڑا ہوا اس نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتے جاؤں گا اور میں تمہیں صناع کی حضارت زمین پر نہیں بکھا کر جاؤں گا لیکن وہ اس کی تقزیب سے باز میں آئے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا وَقَالُ مَجُّرُونُنُ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی خفتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ عجیب ہوئی ایک قسم کی باتیں سنا رہا ہے اور ہمارے اس بندے کو جرس دیا گیا صَدَعَ رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبُ الْفَنْتَصِرُ یہاں تک کہ پھر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا میں نے کہہ دیا اب تو آتفال سے اتر اپنی عدالت کا فیصلہ سنا اور میری مدد کر فرمایتر کیا ہوا پھر عدالت کا فیصلہ صادر ہوا پھر ہم نے کھاجوں برستے ہوئے پانی کے ساتھ آسمان کے دروادے کھول لیے وہ فجرن لردہ غنونا سلتکل ماہو علی عمرن کا قدر اور ہم نے زمین کو حکم دیا اور وہ چشمے چشمے ہو گئی اور پانی اس جگہ پر پہنچ گیا جو ہم نے اس کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہاں پہنچے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یعنی کیونکہ ظاہر ہے کہ جزا بھی ہونی ہے اور صدا بھی ہونی ہے وَحَمَلْنَا هُوَا نَا ذَاتِ الْوَاحِمْ وَدُسْرَ ہم نے اپنے بندے کو چند تختوں اور کشتیلوں پر اٹھا دیا تجری بے آئی انہوں نے وہ کلوں اور تختوں کی بنیوری کشتی ملکن ہماری نگرانی نے اس طرح تیار نہیں کی جزا لمن کانا کفر یہ بدلہ تھا ایک شخص کا جس کا انکار کر دیا گیا وَلَقَدْ تَرَقْنَا آیَةً فَحَلْ مِمْ مُدْدْقِرَ اور پھر اس کے بعد اگلی نسلوں کے لیے ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر اس کی علامتیں محفوظ کر دیں تو کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا؟ فَرْقَئِسَا قَانَ عَذَابِ وَنَذُرَ تو تم نے دیکھا کہ کس طرح سے میری قیامت برکا ہوئی؟ کیسے میں نے مجرموں کو عذاب دیا؟ اور کس طرح سے میں جس چیز سے خبردار کرتا رہا ہوں انسانوں کو؟ وہ واقع ہوئی؟ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسْتَرْ مَالْقُرَانَ عَذِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت موضوع بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا؟ یعنی ایک واقعہ سنایا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کرلو کب لستے کیوں؟ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو پھر دوسری مثال لی فرمایا قَذَّبَتْ عَذُلْ سَقَيْتَقَانَ عَذَذِذِذُرُ یعنی ایسا ہی معاملہ آج میں کیا انہوں نے بھی اسی طرح سے ہماری دعوت کو جھتنا دیا تو پھر تم جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہمارا عذاب اسی دنیا میں آیا کیسے فیصلہ صادر ہوا اور کیسے ہمارے انظار نے اپنے نتائج دکھائے کیسے ہوا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْهَنْ سَرْسَرَنْ فِي يَوْمِ نَخْسِمْ مُسْتَبِرْ ان کے اوپر ہم نے پانی کا عذاب دھیجا تھا ان پر ہم نے باد سرسر چلا دی اور یہ ایک ایسے دن میں چلی جس کی نحوشف تننے والی نہیں تھی تنزم دا سکان نہم آجاد و نقلم منفر یہ ایسے انسانوں کو اکھار کر پھینک رہی تھی جس طرح کے خجور کے کھوکلے تنے ہوں فتح فتانہ آدابی منفر پھر بتاؤ کہ کیسا تھا میرا آداب اور کیسا ہوا میرے انظار کا نتیجہ وَنَقَضْ يَسْفَرْنَا قُرْآنَ لِسْذِقْرِ فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِرْ کہ ہم نے قرآن کو نصیت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے کہ کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا یہ دو واقعات اس کے بعد سمود کا واقعہ سنایا ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید میں قوم لوت کے بارے میں اسی قیامت کے برپا ہونے کی داستان اس سورہ میں سنائی ہے اور پھر آخر میں آل فیرون کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے ان کے معاملے میں بھی یہ سیسنہ اسی طرح صادر ہوا اور یہ قیامت اس طرح برپا ہوئی فرمایا یہ جنجن کے لیے برپا ہوئی انہوں نے سب نے انہوں نے سب نے ہماری نشانیوں کو جھٹا دیا اور پھر ہم نے ان کو اسی دنیا کے اندر اپنی عدالت کے فیصلے کے مطابق پکڑا جس طرح کہ کوئی مقدر اور تلی بادشاہ پکڑا چاہتا ہے یہ ساری داستان سنانے کے بعد اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکلین تھے ان کی طرف توجہ فرما کے کہا کہ آپ کو سارکم خیرم میلولائیکم جا تمہارا انکار کرنے والے ان سے بہتر ہیں یا ان کے لیے پہلے صحیحوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا یا ان کا خیال ہی ہے کہ یہ ایسی جمعیت ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی تو سن لو کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا یعنی یہ عدالت ان کے لیے بھی لگ گئی ہے یہ معلوم ہے یہ سورہ جو ہے یہ مکہ کے زمانے میں ان کے سامنے یہ ساری داستان بیان کر کے انہوں نے بتا رہی ہے کہ یہ اب تمہاری دنی بھی لگ گئی یہ جو عدالت ہے جس کی میں نے آپ کو تفصیل صلاحی ہے جس کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے لگی تو بہرحال اس زمانے کے لوگ بہت کسی سے واقع تھے لیکن یہ معلوم تاریخ میں آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لگ گئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت ہوئی تو سرزمین عرب میں یہ عدالت لگا گئی ہے یہ عدالت جب لگائی گئی تو یہ دیکھئی ہے اس کا وہ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پہلے تو بتا دیا گیا کہ یہ اس سے پہلے بھی لگ چکی ہے اس سے پہلے بھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا ہے یہ بتا دینے کے بعد اب یہ کہا گیا کہ ان کے لئے بھی ایسے یہ فیصلہ صادر ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے مقادلے میں اپنے کسی جمعیت کی بنیاد پر جیت نہ سکیں گے ان کے لئے اس جمعیت کو انقریب لازمان شکست ہو جائے گی اور یہ پیت پھیر کر بھاگ نہیں ہوگی اس کے لئے بچنے کا کوئی راست پر نہیں ہوگا یعنی یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی اس فیصلے کی تاریخ اور اس فیصلے کی سربلشت در حقیقت قرآن وزید ہے اس وجہ سے اب قیامت تک کے لئے قرآن وزید کا باملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لئے ایک ہدایت کی کتاب ہے یا قانون اور حکمت ان کے سامنے واضح کرتی ہے بلکہ اصلاً وہ کتاب اس قیامت ایک صورہ کی سربلشت ہے یعنی خدا کی عدالت جو رسالت بات اللہ علیہ وسلم کی بیست کے نتیجے میں آخری مرتبہ اس دنیا میں لگی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا قرآن اس کی سربلشت ہے اور چونکہ یہ بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے اس کے معاملے کی نویت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ماضی کی داستان ہے جس داستان کو سرائے جا رہا ہے بلکہ یہ بالکل ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس کی تمام تفصیلات تاریخ کے سینے محسوس ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ تاریخ کے ماقبل دور سے تعلق رسطہ ہو بلکہ آخری مرتبہ یہ لگا اور آخری مرتبہ جب یہ ایک ایسے دمانے میں لگ گیا کہ اس کی یاد کو قیامت تک کے لیے محسوس رکھنا ممکن ہو گیا یہ واقعہ جس طریقے سے تیس آیا اس کی تمام سا گرشت قرآن مجید کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محسوس کر دی گئی تو پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت کے سرسلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی یعنی اصلاً جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سرسلے کو قائم رکھے ہوئے تھے وہ آخری درجے میں ہتھ ہو گیا یہ جو واقعہ تیس آیا ہے یعنی رسالت مہات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت لگی اس عدالت میں جس طریقے سے آپ نے تمام مراحل گزارے جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا جس طرح اس میں مختلف گروہوں کو الگ کر کے پروردگار میں اس کا زمین عرب میں یہ فیصلہ صدا کر اس کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سطحات میں سبت کر دی جانا میں نے یہ ارس کیا ہے کہ اسی کی سرگرشت کا نام قرآن ہے تو قرآن مجید کو یا ایک جو سمجھ لیجے کہ غیر معمولی طریقے پر آخری درجے کی اتمام حجت کے درجے کی تاریخی شہادت ہے اس بنیادی مذہبی مقدمے پر کہ اس کائلات کا پروردگار ہے وہ ایک دن قیامت برپا کرے گا اور اس میں عمل سانے کی بنیاد پر انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا یہ فیصلہ جب ہوا یعنی زمین پر ہوا چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت سغرہ کی صورت میں ہوا ملکل تاریخ کے روشنی میں ہوا اس فیصلے کو قرآن مجید نے اپنی کمان تفسیلات سمیت محسوس کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید تو جب اس زعویوں سے نہیں دیکھا جاتا تو اس کی بہت چیزیں سمجھ ملی آتی اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اصل میں ایک پیغمبر کے اندار کی تبدیشت ہے یعنی ایک پیغمبر کی بیست ہوئی ہے اس نے یہ قیامت اس زمین کے اوپر سے زمین عرب کے لوگوں کے لیے برپا کی ہے اس میں انسانوں کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ کون ہے جن کو عذاب سے دوچار ہونا ہے وہ عذاب سے دوچار ہو گئے کون ہے جن کو سرقراضی عطا ہونی ہے ان کے لیے سرقراضی کا فیصلہ ہوا اور وہ سرقراضی کا فیصلہ بھی کبھو بیش ایک ہزار سال کے لیے لافت کر دیا غیر باہولی طریقے پر اس کے نتائج سائیس کمنٹ کر دیا جائے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ در حقیقت ایک حتمی اور قطعی دلیل ہے اس بات سے کہ عالم کا پروردگار اس عالم میں پوری طرح سے بچھرک ہے اس کے گزام کو چلا رہا ہے اور اس نے گویا قرآن مجید کی صورت میں اس بات کی ایک حتمی حجت ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے محفوظ کا قلقی ہے کہ قیامت ہو کر رہے ہیں یعنی یہ ایک قطعی حقیقت ہے اور اس عالم کا پروردگار جس طریقے سے اس نے سرزمین عرب میں فیصلے سنائے ایسے ہی ایک دل اس قیامت سے ایک قبرا کے موقع پر بھی اپنے فیصلے سنائے تھا اسی طریقے سے اس نے سرزمین کے مستقین کے لیے سرزمین کی فیصلہ ہوگا اور اسی طریقے سے اس نے عذاب کے مستقین کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا لوگ کس مقام پر کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے اتلا فیصلہ ہوگا اس میں ایک چیز کی تفصیل اس قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئے جتنے گروہ ہے وہ بالکل متین ہے لوگ کس طریقے سے انگلیکس کیے رہے ہیں وہ بھی بالکل متین ہیں ثابتین کون تھے وہ کون تھے جن کو اللہ تعالی نے اصحاب الجمین ہونے کا شرف بخشا وہ کون تھے جو معنیدین کی سطح میں کھڑے ہوئے وہ کون تھے جن کے بارے میں حتمی آخری فیصلہ ہوا وہ کون تھے جن کے لیے محلت اور شفاعت کے طریقے کے اوپر کچھ اللہ تعالی نے راستہ نکالا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہی تفصیل کے ساتھ اس قیامت سغرہ سے متعلق اس قرآن مجید میں جان ہوئے ہیں اور یہ جو سرمزشت ہے یہ جس طرح کہ میں نے آتیا ہے کہ ایک حتمی دریب حتمی حضرت کی حصیت اختیار کر گئے گی میں نے اس میں اس کا پسمند رفع آپ کو بتایا ہے اس کے بعد میں انسان و نظیر اگلے لکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خود اس قیامت سغرہ کی تاریخ کی تفصیلات کیا ہے یعنی وہ کیسے برپا ہوئی اس میں کیا مراحل کیش آئے اور پھر وہ کل نتائج تک پہنچی اور جب وہ ان نتائج تک پہنچی تو کس طریقے سے وہ اس زمین کے اوپر خدا کی آخری شہادت بن گئی کس طریقے سے آخری شہادت بن گئی اور پھر اس دوران میں جبکہ وہ قیامت برپا کی جارہی تھی جو تذکیر اور رسیت کا کام کیا گیا اس میں کن حقائق کو نمائع کر کے پیش کیا گیا ذاتِ خوراوندی کے بارے میں قیامت کے بارے میں اور عملِ صالح کی بنیاد پر وہاں ہونے والے ہیں اس لئے سبت اللہ اقول 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 اتھانا والسکر اللہ بیوالکم بری حق کا یہ خداوند ہے اس نے یہ دنیا اس حصول پر بلائی ہے کہ یہاں انسانوں کو بھیج کر ان کی آزمائش کی جائے پھر ایک دن اس دنیا کو قتم کر دیا جائے اور ایک یومِ حساب برپا کیا جائے جس میں وہ امنِ صالح کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ثابت کرے کہ انہیں جنت کی عبدی بادشاہی حاصل ہونی ہے یا جہنم کی نقمت اس بنیادی مقدمے کو اتمامِ حجت کے حد تک ثابت کر دینے کے لئے یعنی کسی انسان کے پاس اس کے انکار کے لئے کوئی گنجائش باتی نہ رہے اللہ تعالیٰ نے قدرین تاریخ میں بارہا ایک قیامتِ سغرہ اس دنیا میں برپا کر کے دکھائی یہ قیامتِ سغرہ کس قانون پر برپا ہوئی اس کی بلگمال تاریخ کیا ہے یہ پسکلے لیکچر میں میرا موضوع تھا اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسانی تاریخ میں یہ جب آخری مرتبہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں برپا ہوئی تو تب اس میں کیا مراحل اور کیا حالات پیش آئے ہیں یہ جو آخری مرتبہ برپا ہوئی ہے اس لحاظ سے اس کی بڑی اہلیت ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی شہادت انسانوں پر واقع ہو گئی ہے یعنی یہ ایسا غیر معمودی واقعہ دنیا کی تاریخ میں روپذیر ہوا جس کے بعد کسی انسان کے لیے مذہب کے بریادی مقدمے کے بارے میں کوئی اقلی یا علی بحث کرنے کا امکان باتی نہیں گا ایک قطعی چیز ایک واقعی چیز ایک آخری درجہ کی حجت ایک برحال کاتے واقع ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفات پر اس کی روزات سب چلیئے اس سے پہلے جب یہ واقعات پیش آئے روزر کے قدیم اقوام تو ان سے زیادہ تر واقعی ہوتی تھی اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی حجت پوری بھی کرتے تھے لیکن یہ جو دنیا اب ہے جس کو ہم تاریخ کی روزنی میں کھڑی ہوئی دنیا کہتے ہیں اس کے لیے یہ آخری واقعہ جو ساتھنی صدی میں ہوا ایک طریقے سے ایک تاریخی حقیقت بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذہب کے بریادی مقدمے کو جس طرح کہ میں نے ارز کیا ایک ماہ میں حجت کی حد تک ثابت کر دینے کا ذریعہ بن لیا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب جس طرح کہ میں نے ارز کیا ہے ساتھنی صدی کے شروع میں ہوئی اگرچہ آپ کی پیدائش تو اس سے پہلے ہو چکی تھی لیکن کموں بے س چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا اور یہ بات بکاری گئی کہ نبوت کے ساتھ یہ ہستی رسالت کے منصب پر بھی فائز ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جو قیامت سغرہ اس سے پہلے برپا ہوتی ہے وہ اب اس ہستی کے ذریعے سے بھی عرب کے لیے برپا ہو جائے گی یعنی سرزمین عرب کو منخف کر لیا گیا اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں چاہیے تو دنیا پر اللہ تعالیٰ کے دین کی گوائی دینے کے لیے اس سے قبل دو ہزار سال تک سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل ایک بڑی غیر معمولی ذمہ دائی کے منصب پر فائز رہے تھے اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر آخری مرکبہ اکمام حجت ہوا اور پھر ان کی معذولی کا فیصلہ کر دیا گیا اس معذولی کے فیصلے کے ساتھ ہی سیدنا عبراہیم کے بارے میں وہ پیشنگوئی پوری ہو گئی کہ اب یہ بنصب ان کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کے سپورٹ کر دیا جائے گا بنی اسماعیل ہی میں رسالت محاق صلی اللہ علیہ السلام کی بے ستھی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ السلام کا تعلق سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کے ساتھ تھا سبزمین عرب میں جب رسالت محاق صلی اللہ علیہ السلام کی بے ستھی تو ایسا نہیں ہوا کہ قیامت سغرہ برپا کر دینے کے لیے کوئی لاؤ نشکر آسمان سے اتار دیئے گئے ہو اور کل فوجیں آگئی ہو ایک تلہا شخص کی حقیقت سے جس کو کوئی غیر معمولی عزو وقار حاصل نہیں تھا اس اعتمار سے کہ اس کے پاس جانت ہو حشمت ہو اس کے پاس کوئی دنے بھی اقتدار ہو ایک درہ یتیوں کی حقیقت سے لندگی آپ نے شروع کی اور رسالت کے منصف پر فائد ہونے کے بعد ایک دن اپنی قوم کے آیان و قابل کے سامنے ام القرآن مکہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میں اس قیامت کو برپا کر دینے کے لیے آیا ہوں اور میں تمہارا سحصلہ کر کے جاؤں گا مجھے خدا نے زمین پر عزالت بنا کر دیں جائے میں اس سے پہلے کے لیکچر میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کا حوارہ دے کر جب اس سے پہلے تاریخ میں یہ قیامت برپا ہوئی رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ کہا ہے کہ یعنی تمہارے انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی اب یہی معاملہ ہوگا ان کے لیے اس سے پہلے کے سعیفوں میں کوئی برات نہیں لکھی ہوئی اب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور اخضہ عزیز مستدر یعنی ایسا پکڑیں گے جیسے کہ کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے اور بلکل اسی کا ان کے لیے جزا و سزا برپا کر دیں گے جس طرح سارے عالم کے لیے ایک دن قیامت میں برپا ہونی ہے قرآن مجید میں پھر جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا گیا اور اس کے بارے میں ان کو متربع کیا گیا یہ جو متربع کرنے کا کام ہے اس کو قرآن کی اسطلاح میں انذار سے قابیر کیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید کی ایک خاص اسطلاح ہے اور یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ انبیاء الرحم السلام جب بھی اس رسالت کے منصف پر فائز ہوتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو اس بات سے خبردار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو قیامت برپا ہونی ہے اور جو اصل میں مذہب کی احساس ہے یعنی اس کو مانیے تو آدمی مذہب کے دائرے میں ہے انکار کر دیجئے تو اس سے باہر نکل جاتا ہے تو انبیاء الرحم السلام جب بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اب وہ قیامت اپنے اس بات کے لیے اس دنیا میں چھوٹے پیمانے پر ہم برپا کر کے دکھا دے گی یہ چیز انذار ہے قرآن مجید کی اسطلاح میں اس عذاب سے اب ان پر آئے گا اور اس سے جو اس کے نتیجے میں قیامت میں ان کے سامنے آنے والا ہے رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انذار کس طریقے سے کیا قرآن مجید کے بعض اب بعض ایسے ہیں جن میں پوری پوری سکھوٹیں کی مضمون کی ہیں یعنی ان میں یہی بات میں آنزل جائے میں کیونکہ اس سے پہلے یہ بات ارت کرتوں کہو کہ قرآن مجید یہ پیغمبر کے انذار کی سرورشت ہے یعنی اگر زور لفظوں میں یہ بتایا جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے ہم کہیں گے کہ یہ پیغمبر کے انذار کی سرورشت ہے یعنی ایک رسول جب دنیا میں عدالت بن کے آتا ہے اور ایک قیامت سغرہ برقا کرتا ہے تو اس کے لیے جب وہ انذار کرتا ہے وہ انذار جن مراحل سے گزرتا ہے اس کی روداد اور اس کی سرورشت قرآن مجید ہے رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محلے میں یہ کیا اس انذار کی نویت یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے لیچ کی مجالس میں ان کے پاس چلے بھی جاتے تھے انہیں بلا بھی لیتے تھے یہ سمجھ دی گئے کہ جس کو سیدنا نو علیہ السلام کی دعوت کے بعد میں قرآن میں سورہ نو میں جان کیا ہے کہ کچھ تھوڑی حد تک چکے چکے بھی اور کسی حد تک اعلانی میں بھی یہ کام ہو رہا تھا یہاں تک کہ سورہ مدسر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اٹھئے اور کن سان زر اٹھئے اور اب انزار عام کی یعنی آپ ہانکے پکارے یہ دعوت پیش کر دیئے اب اس معاملے میں کوئی لگی لپی نہیں رکھنی چاہیے ساف ساف طریقے سے ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عزاد کی ضد میں ہے ان کے لیے خدا کی عدادت و دین پر لگ لیئی ہے اور اس طرزمین عرب میں یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی ان کے لیے یہ فیصلہ سادر ہو جائے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ اس بات کی قطعی دلیل بن جائے گا کہ ایک دن اس عالم کا پروردگار پوری دنیا کے لیے بھی یہی چاہت پر پکر لے گا سنانچہ اس انزار کا آپ کو حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے آپ اپنے دامن دل کو پاک کر لیے شرک کی ہر غلازت سے بالکل الگ ہو جائیے اور پھر یہ کہا گیا وَلَا تَمْنِمْ تَسْتَقْصِرُ فیصلہ ہم سنائیں گے اور اس فیصلے تک آپ کو انفلار کرنا ہے یعنی رب کا فقب ہے یعنی اپنے رب کے فیصلے کا انفلار کیجئے وہ فیصلہ سادر ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کوئی عدالت اٹھا دیں گے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا دیگی اس کے بعد انہیں انزار عام کا مرحلہ ہے جو پئی سال جائی رہا اور جس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داروں لدوہ میں کھڑے ہو کر بھی حرم میں کھڑے ہو کر بھی ان کے بازاروں میں جا کر بھی ہر جگہ مرادی کر دی جو اچھی طریقے سے بتا دیا جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب دے دیا ان کے سامنے اس سے پہلے یہ قیامت جب جب تاریخ میں برپا ہوئی تھی اس کی پوری تاریخ رکھ دی اور صاف صاف طریقے سے انہیں خبردار کر دیا کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی عدالت اب کیا فیصلہ سنانے والی ہے قیامت میں بھی جب یہ فیصلہ ہوگا تو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کے عامال کے رحاظ سے الگ الگ کر دیا جائے گا یعنی پہلے ان کو ان کے سالے یا غیر سالے عمل کی بجیاد پر دروہوں میں بانٹ دیا جائے گا یہی معاملہ بہلے ہی یہاں بھی ہوا چنانچہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دعوت پھیلتی چلی گئی تو یہ معلوم ہوتا چلا گیا کہ کون لوگ ہیں جو بکترین معاندین کے مقام پر کھڑے ہیں کون لوگ ہیں جن کی نویت ضعیف لوگوں کی ہے یعنی کمزوری ہے ان میں لیکن بہارال گرتے پڑھتے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کون ہیں جن کی نویت مناسکین کی ہے وہ کون لوگ ہیں جو متربدشین ہیں کہ جو اے انکار میں ہیں دیکھئیے کب نتیجہ نکلتا ہے وہ کون ہیں جو سب سے کر کے اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے قیامت میں وہ اس صادقون ہوں گے یہاں بھی اس صادقون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اگر کسی حق تک اس دعوت کو قبول تو کر لیا ہے لیکن ابھی کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکے ہیں انتظار میں ہیں وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنے لیے کہ مخالفین اور معاسقین ان کی جو کچھ بھی سب بندی ہو سکتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئی پھر اس کے بعد حجرت اور براہ کا محل آیا یعنی انتظار عام کے بعد پھر وہ براہ آ گیا کہ جب رشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو چھوڑنے کے ساتھنا کیا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو برپا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب پیغمبر کی طرف سے آخری درجے میں حجرت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے قوم کو چھوڑنے کا حکم لیا جاتا ہے اس چھوڑنے کی صورت مختلف ہوتی ہیں حالات کے رہاز سے یہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ تغمبر کو کسی فکتہ عرض میں اقتدار حاصل ہو جائے یہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جس طرح کہ میں اس سے پچھلے لیکٹروں بتا چکا ہوں کہ بہت سے تغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو علیہ وسلم دیا دو دن تیم دن کا اس کے بعد وہ باہر نکلے بس بستی سے باہر ہی نکلنا ان کے لئے ممکن ہو سکا اور اس کے بعد آسمان سے صاف و حاسد کا طوفان آیا اور اس نے اس قوم کو بالکل مٹا کرتی یعنی اس کے لئے وہ قیامت وقت ہو گئی اور وہ لوگ جو صالحین تھے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مجات دے دی اس کی سب سے نمائع مثال سیدنا نور اے اسلام کا واقعہ ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کے معاملے میں ہو گیا تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ ایک سرزمین میں اقتدار حاصل ہو گیا اور اس کے حاصل ہونے کی صورت کیا ہوئی اس کے لئے کوئی انقلابی جددہت نہیں کی گئی اس کے لئے کوئی اقناب کر کے لوگوں پر سر دھوڑنے کا کوئی شریفہ سیار نہیں کیا گیا سعود کے سرزمین رسالت معاف صلی اللہ علیہ السلام نے اور جب امبالپرہ بکتہ میں دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب حجرت کا موقع آ گیا ہے اب آپ دوسرے قبائل کے سامنے یہ دعوت رسل دیجئے اس کے ظاہر ہے کہ دو نتیجے نکلنے سے وہی قرآن مجید میں بیان کر دیئے ہیں یعنی یا تو یہ ہوگا کہ ہم تمہیں وفاق دیں گے جیسے کہ سجد و مسیح اسلام کے معاملے میں ہوا اگر کوئی جگہ نہیں میسر آتی تو یہ واقعہ ہو جائے گا اور پھر آسمان سے عذاب آئے گا اور یا یہ ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ ہوگا وہ یا دوسری طور پہ جائے گی کہ تمہیں کسی جگہ اقتدار مل جائے گا اور پھر تمہارے ساتھیوں کے ذریعے سے ہم یہ صدا اور جگہ نافذ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کہ میں نے ارس کیا ہے کہ معاملے کی نویت یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کے سامنے جا کر یہ دعوت رکھی مختلف قبائل کے سامنے حج کے موقع پر قبائل کے بڑے بڑے سردار بھی آتے تھے آ کر اپنے خیمیں نگا لیتے تھے میرانی ان سے ملاقات ممکن ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ادعوت رکھتے پایف میں اس سے پہلے صفیق کے سامنے بھی ادعوت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ چکے تھے اور وہاں بھی کوئی اس کو قبول کرنے کی تنجار میں ہوا تھا یہاں بھی کموں بے یہی رد بعمل ہوا لیکن یق بیق یہ صورتحال واقع ہوئی کہ یسرت کے کچھ لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی جب انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تو حضور نے ان سے یہ کہا کہ اب تم اس کے لیے مزید صدا حضبات کرو چنانچہ وہ آپ کی اجازت سے واقع گئے اور انہوں نے وہاں جا کے دعوت کا کام کو ایک سال تک قبول بیش کیا دوسرے سال جب وہ آئے تو ان کی تعداد زیادہ تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت انکانات ہیں اور یہ دعوت اب آہستہ آہستہ وہاں پھیل رہی ہے انسانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے یہ کہا کہ کیا میں اب وہاں آ سکتا ہوں پر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی قیادت پر وہاں لوگ مشتمل نہیں ہوسکیں گے ہمارے ہاں ایک سال پہلے جب یہ بواس ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ آپس میں بہت بھٹے ہوئے ہیں آپ ہمیں تھوڑی سی بہتنے طور دیجئے تاکہ ہم وہاں حالات کو مزید چھاؤ جاتے ہیں اس سے اگلے سال جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ یسرب کے بڑے بڑے سردار ایمان لیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا کہ جو اسلامی دعوت کی تاریخ میں بہت سم ہوتا ہے ان کے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ یسرب کا اقتدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم انکر ہو گیا چنانچہ ایسا ہی ہوا تاریخ تیہ کر لی گئی اور اس کے کوئی دو دھائی مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پناہ گزین کی حسیت سے نہیں بلکہ ایک امام اور فرمروہ کی حسیت سے یہ صرف بکتل ہوئے اور وہاں کا نظم آپ نے سنبھال لیا اسی کی ہمارے پاس جو محفوظ تاریخ ہے اس میں وہ نیشا کے مدینہ ہے جس نے وہاں کے قبائل کے ساتھ آپ نے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس کی روح سے آخری فیصلہ پر آفارٹی کی حسیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی یہ محلہ جو تہہ ہو گیا تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ خدا کی غیر معمولی نصرت کی جو آپ کو حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اب جو یہاں فیصلہ سنایا جانا ہے یعنی جو خدا کی عدالت اس سردنین پر برپا ہے اس میں جو فیصلہ سنایا جانا ہے اس میں معاندین کو جو صدا دی جائے گی وہ آسمانی عذاب کے ذریعے سے دیں دی جائے گی وہ اب صحابہ کرام کے ہاتھ سے دی جائے گی یعذبہم اللہ بے اہدیکن صحابہ اکرام کو خطاب پر کہا کہ اب جو عذاب آئے گا یعنی ظاہر ہے کہ قیامت کیا چیز ہے اس میں کچھ لوگوں کو مجات حاصل ہونی ہے سرپرادی حاصل ہونی ہے اور کچھ فرق اللہ کا عذاب آئے گا ہے اس کے عذاب کا تازیانہ برسنا تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے حادث ہوگا جہاں اس کی تیاری کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اپنے دین کی شہادت دینے والوں کو منتخب کرے گا یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اس میں پریشتے تمہاری مدد کریں گے لیکن حرامل میں تمہیں کھڑے ہوگے اور یہ کام اب تمہارے ہاتھوں سے انجام پائے گا سنانچہ اس کے بارے میں ضروری ہدایات دی گئے اور پھر اس کے بعد اس کا وہ پہلا محلہ آ گیا کہ جب خود خوریس نے یسرب پر چڑھائی کا فیصلہ کیلئے تھا یہ محلہ ہماری تاریخ میں مدد کے واقعے سے بہت سمکیا جاتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اگر سورہ امسان کو پڑھئے تو یہ بات بالکل واضح مجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیشنر کیا تھا فرمایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر حق و باطن کے معاملے میں ایک واضح حجت لوگوں کے سامنے لیا ہی جائے وہ لوگ جو عرب میں سرداری کے منصف پر فائز تھے امال قرآن مکہ میں جن کو رسالت محاق صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے چکے تھے اور حجرت کے مرلے تک ان پر اقمال حجت ہو چکا تھا اور یہ بتا دیا گیا تھا ان کو کہ اب تم سب کو اس زمین سبھت جانا ہے خدا کی عدالت تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے گی چنانکہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ جو سرزمین ہے اس کی تولیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہو جائے گی اور یہاں پر ان کی دشمنی پر اور ان کی معاندت پر جو لوگ جمعے ہوئے ہیں وہ لازمان تھنا کر دیا جائیں گے یہی وہ اعلان ہے جس کو ہم سورہ پوسر میں پڑھتے ہیں کہ کہ ہم نے یہ سرزمین جو ہے اس کا خیر تحصیر یعنی یہ بیت اللہ یہ تم کو عطا کر دیا اور اس کے بعد اب یہاں کی قربانی اور یہاں کی نماز اللہ کے لئے خاص ہو جانی چاہیے اور تمہارے دشمن کی جڑب یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کر دیا گیا یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ خدا کی نفرت نبودار ہوگی پھر فتح کا مرحلہ آئے گا اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یقصرون افی دین اللہ افواجہ شاہیت اللہ سے یقصرون افی دین اللہ افواجہ یعنی لوگ جوک بر جوک اللہ کے دین میں باقب ہو رہے ہوگی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس بہنے تک جب یہ معاملہ پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ فیصلہ اس طریقے سادر ہوگا کسی کو اس کے بارے میں کوئی بہام نہ رہے گا خاص طور پر عرب کی قیادت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کہ ابو لاب اور اس کے آوان و انفار یہ ختم ہو جائیں گے سب کے سکر اور یہ اس کی دیوی یہ جو اس وقت خاتون اول ہے عرب کی اس کے گرے میں موج کی رسی ہوگی اور یہ قیامت میں وہاں پر لوڑیوں کی طرح اپنا ایندر خود بھو رہی ہوگی تو یہ بہت پاسے طریقے بتا دیا گیا تھا چنانکہ عذاب کی پہلی قسط بدر میں نازل سکتا رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے بھی اس کے بڑی اچھی طرح سورہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے یہ پہلے بتا دیا گیا کہ اس جزہ ابو جہل گریزہ اس جزہ عطمہ گریزہ اس جزہ شرمہ گریزہ یہ عرب کی پوری قیادت کے بارے میں یہ تیر تھا کہ دنیا کا ایک اہی وہ غریب مارکہ تھا کہ جس میں عام لوگ بہت کم کھیت رہے اور عرب کی قیادت خط ہو گئی یہ ابو سفیان باقی بچے ابو لہب نے یہ کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا نام لے کر بتا دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ خط مجانہ ہے اس نے کوشش کی کہ وہ اس میدان میں نہ آئے سنانچہ کسی آدمی اس نے اپنی جگہ بھیج دیا اور یہ خیال کیا کہ اس طرح وہ خلا کی عذاب سے بچ جائے گا لیکن جب پریش راہ لوٹے تو اس طرح تک وہ عجسے کی بیانی سے خط ہو چکا تھا جسم بلکم 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 تھا اس کو پھر ہاتھ لگانے کیلئے تیار میں یہ طرح سے اس کے بیٹوں نے بھی کچھ لوگوں سے اٹھا کر اس کی ناشتیسی خائج میں سکھوا دی عرب کی قیادت اس طریقے سے اس عذاب سے دوچار ہوئی اس پہلے بڑھنے کے بعد پھر وہ موقع آیا ہے کہ جس میں قریش نے کچھ حملے کیا اور ان کی طاقت بالکل چوب گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سی طرف سے پھر آخری عذاب کا اعلان کیا گیا ہے یہ جو آخری عذاب ہے اور جس میں سحسنہ سنایا گیا ہے یہ سورہ برات جس کو عام طور پر سورہ توبہ کہا جاتا ہے اس میں سنایا گیا ہے اس سورہ توبہ میں یہ جزاؤں صلاح یا یہ قیامت جس طریقے سے برپا ہوئی ہے اس ساتھوں صلیح میں اس کی پوری تاریخ محفوظ کرنے کے لئے یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے مطالعے میں کہ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا ہے اس میں جائے یہ ایک عذاب کی سورہ ہے اور یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحمت کا کلمہ لکھا جائے اللہ تعالیٰ کی صفات جو رحمت کی جان ہوئی ہیں وہ چونکہ موضوعیت نہیں ہفتی ہے اس کے ساتھ سے اس طریقے سے اس پر یہ نہیں کلمہ لکھا جاتا ہے اس کے بغیر شروع ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ متین کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے گروہ ہے یہ گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے شرک ہی کوفتے دین کی حصیت سے ایک کیار کیا ہوا تھا مشرکین عرب اور رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطمال حضرت کے محضرت ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ براتم من اللہ ورسولہی للذین آہدھتم من المشرکین فسیحو پن ارضِ عربات آشور مآلہو انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مخزل کا شریع یعنی یہ اعلان کیا لیا کہ اب تمہارے لئے برات ہے یہ خاص تعبیر ہے انبیاء علیہ السلام کی یعنی اب ذمہ داری خط ہو گئی اب تمہارے ساتھ کوئی اہد معاہدہ باقی نہیں گئے گا معاملات اپنے خاتمے کو پہنچ گئے اب عذاب کا فیصلہ ہوگا فرمایا کہ چار مہینے کی مولد دی جاتی ہے فسیحو پر ارضِ عربات آشور یہ ایلٹی میٹم دے دیا گیا مآلم انکم غیر موجز اللہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ فیصلہ خدا سنا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا فیصلہ ہے اور تم اللہ کو عاجزیں کرتے ہو گئے وَأَنَّ اللَّهُ بُقْزِ الْقَاثِرِينَ اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا مرسوہ کر دے گا فرمایا کہ یہ پہلا مرنہ ہے اس پہلے مرنے کے بعد کچھ مزید گزرے گا یہاں تک کہ حجی اکمر کا موقع آجائے گا عرب میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اگر کسی الٹیمیٹم کو پوری کی پوری سرزمین میں پہنچانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ حج کی استعمال اس کا اعلان کر دیا جائے غیر ہے کہ آج کل کے زمانے کے طریقے پہ اخبارات اور تنیل اور سوژیوں اور اس طرح کی دوسرے ضرائع موجود نہیں تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چار وہینے کی محضت بھی اس کے بعد پھر یہ کہا کہ چار ماہ گزر جائیں گے تو جن لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے ان کے لیے تو داروں بھی اختشو ہو جائے گی البتہ جن تک نہیں پہنچی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ حج اکبر کے دن جب لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوں گے اس موقع کی اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اور وہ یہی اعلان براہ ہوگا کہ اَنَّ اللَّهَ وَرِيُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ کہ اللہ اور اس کے ترمبر میں اب ان مشرقین عرب سے براہ کا اعلان کر دیا اگر یہ آج بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے فَإِنْ تُبْتُمْ فَوَخَيْرُ لَكُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُواً لَكُمْ غَيْرُ مُجِزُ اللَّهِ اور فرمایا کہ اگر تم نہیں صریح باتے اور اسی طرح مو فیر کر کھر رہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکھو گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ تَفْرُوا بِعَذَابِنْ عَلِيمِ فرمایا کہ ایک دردناک عزاد سے ان کو دوچار ہونا ہے اس کے بعد کچھ استثناء جان کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ شرائط جان کی گئی ہے کہ جو اس آخری عزاد یا آخری فیصلے سے بچنے کے لیے ان سے متعلق کی فرمایا یہ تین شرائط ہے فَإِنْ تَعْوُوا عَقَامُ السَّلَا وَآَتَوُ الزَّكَا فَقَلُوا سَنِلَهُ یعنی یہ اسلام قبول کر لیں لماس کا احتمام کریں زکاة ادا کرنے کیلئے تیار ہو جائے تو پھر ان کو باق کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا جی گئی کہ کیونکہ اب تکل عام ہونا ہے یعنی یہ ایک ایسا آزاد ہے کہ جو فرد فرد کے اوپر بارت ہو جائے گا اتنی اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک میں ان کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچے اگر کہ ہر پہلوں سے دعوت پہتا دی گئی تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَيْغَاهَدُمْ مِلَ الْمُشْرِقِينِ اس تجارہ کا فاجر ہو اگر کوئی شخص المشْرِقین میں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی آپ کی دعوت پورے طریقے سے سنی نہیں تو فرمایا اس کو آنے بھی یہ اُس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اسی طرح رکھ دیجئے جس طرح ان سب کے سامنے رکھا گیا ثُمَّ عَبْلِهُ بَعْمَنُهُ پھر اس کو اس کے ٹھکانے تک واپس جانے بھی یہ اور ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلَمُونَ فرمایا یہ اس وجہ سے ہم رہائے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ابھی پوری طرح بہت سے چیزوں کو نہیں جانتے اور جب وہ اپنی ٹھکانے پر چلا جائے اس کے بعد سے اس کے خلاف بھی اگر وہ نہیں مانتا تو اسی طرح کا اقلام کیا جائے گا یہ اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اب اس اعلان کے معاملے میں یہ ہوگا کہ یہ ظاہر ہے کہ دست الحج کو کیا جائے گا تو دست الحج کو جب یہ کیا جائے گا تو اس کا اقلامی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ستیاس دن کم و بیش حرام مہینوں کے بھی باقی ہوں گے جن میں کتال ستل مملو ہے تو دست الحج کو رہو گا تو محرم کے آخری تاریخ تک تو فرمایا فائزن صلح 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 یعنی جیسے پہلے مہنے میں چار مہینے کارٹی میٹم تھا اس میں یہ پچاس دنوں کارٹی میٹم ہے جیسے ہی حرام مہینے ختم ہو جائیں گے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ مَجَتُّبُوْهُمْ وَقُضُوْهُمْ وَسُرُوْهُمْ وَقُضُوْلَهُمْ پھر کیا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مشْتِقینِ عرب میں سے پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا ان میں سے ایک ایک کو پکر پر اس میں بہاثرہ کر دیا جائے گا تم گھات لگا کر بیٹھ جائے ہوگے تو کوئی ان میں سے بچ کر نکل دیا جائے یعنی یہ مشْتِقینِ عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قیامتِ صغرہ میں فیصلہ صدا دی اس کے بعد دوسرا گروہ وہ تھا جس گروہ نے دینِ توحید کو اصلاً استعار کر رکھا ہوا تھا اگرچہ اس سے بعض چیزوں میں شرط کا سکاب ہوتا تھا یہ اہلِ کتاب اہلِ کتاب پر بھی اطمال حجت ہو چکا تھا لیکن توحید ہی سے بابستہ ہونے توحید اتنی بڑی دھان ہے سران نے بھی بتایا نا کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا یعنی توحید پر عباد یہ ریایت کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو تو میں وہاں معاف کر سکتا ہوں لیکن شرط اگر کسی نے بتا رہے بھی افتیار کا بکہ ہے تو اسے میں معاف نہیں کروں گا چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو اہلِ کتاب ہے کیونکہ یہ توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں تو ان کے لیے بھی قتل ہی کی سدا ہے لیکن یہ بچ سکتے ہیں بشرتے کہ یہ مغلودیت اور ذنب قبول کر کے دوسرے درجے کے شہید کی حصیت سے جیعہ دے کر رہنے کے لیے سیار ہو جائے یعنی ان کے لیے اس ازاز کی نویت یہ ہوگی چنانچہ اس کا بھی اعلان اسی سورہ میں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قاتل اللہ یومنے باللہ والا بالیوم آخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من اللہ اوصل کتاب کہ وہ لوگ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے قیامت کے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے خدا کے حرام کو حرام قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اللہ کے دین کو دین حق کی حصیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے انہیں کتاب میں سے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کتاب ہوگا یہاں تک کہ یہ جزیہ دے کر حقی قبول کر کے رہنے کے لیے تیار ہو جائے پھر اوصل کی فرق قرار دادیں جرم بیان سرمائیے ان دو گروہوں کے بارے میں یہ فیصلہ صدا دینے کے بعد ایک گروہ مناسکین کا بھی تھا ان کے بارے میں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ اب ان کو بھی کوئی محلت نہیں ملے گی اگر یہ درست ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے ورنہ ان کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ النتالہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عذاب اور ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے نازل ہو جائے گا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر نفاق کی کیا کس میں ہے لہذا اصلا نعذب ہم مر رتین سمہ یردونا یلہ عذاب نظیم ان کو یہاں دو مرس بائش عذاب صدوچار ہونا پرے گا ان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو عبال لائے نیکی بھی کی اور برائیاں بھی تھے ظاہرہ قیامت میں بھی جو اصل قیامت ہوگی تو اس میں بھی یہ لوگ ہوں گے پھر ان کا ذکر کیا یہ کچھ وہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اب آگے ہیں اس آخری بڑھنے میں ان کے ہاں اچھے عمل بھی ہیں ان کے ہاں بڑے عمل بھی ہیں ان کے معاملے میں توقع کرنی چاہیے کہ اللہ ان پر قرم فرمائے گا اس لیے کہ اللہ بڑی مقفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے قرور سے کہا گیا کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے اور یہ بتایا گیا کہ انتالہ ان کے عمل کو دیکھے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا قیامت میں بھی جاہر بات ہے کہ یہ معاملہ تب وہ بے چینی طریقے سے ہوگا کہ آمان کے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ بات میں سنائیں گے اس طرح کے لوگوں کے دارے میں یہ اعلان کر دینے کے بعد گویا آخری درجہ میں یہ بات بتا دی گئی کہ اب یہ فیصلہ اس طریقے سے صادر ہو گیا ہے اس میں تین آدمی ہو بھی ہے جو زیر بیت آئے ہیں جن کا معاملہ ملک رکھا گیا آسمان سے انہوں نے کچھ غلقی کی تھی اگر کہ وہ مخلص مسلمان سے یہ بتایا گیا کہ ان کو کچھ صدا دی جائے گی اور اس صدا کے بعد ان کو معاف کر دیا جائے گا اس طرح کہ ان کی معافی کا بھی اس میں اعلان کیا گیا ہے اگر مانا السلاسة اللہی نخلق وہ تین جن کا معاملہ مختلف کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے کچھ صدا دی لے کچھ صدا دن کی کمومیشن کو صدا دی گئی اور اس کے بعد وہ معاف کر دی گئے اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ان کے دنین میں سرطرازی حاصل ہو گئی سردنین عرب کا اقتدار ان کو منسل کر دیا گیا اس اقتدار کے ساتھ اب کوئی اور دوسری طاقت بھی ان کو چلے گی نہیں کر سکے گی صحابہ اکرام کے لئے گویا یہ سرطرازی کا فیصلہ وہ سمجھ لیے کہ جو قیامت میں جلد کی سرطرازی کا فیصلہ ہوگا وہ یہاں خلافت راشدہ کے قیامت کی سرطرازی کی فیصلے کی صورت میں صادر ہو گیا اور جو معاندین کے ان کے بارے میں یہ ترسلہ سوال دیا گیا یہ تعریف کی ایک چطعی حقیقت ہے جس کی داستان قرآن مجید میں پوری طرح محفظ کر دی ہے اس کی آئینے میں ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ جو قیامت پر وردگار نے ساتنی صدی میں اس طریقے سے برپا کر کے دکھا دی اور ایک تنہا شخص کے ذریعے سے برپا کر کے دکھا دی وہی قیامت ہر شخص کی قیامت میں دیکھ سکتا ہے کہ ایک دن پورے عالم کے لئے بھی برپا ہو جائے گی اور اس طرح قرآن گویا اس بات کا قطعی ثبوت ہے قیامت تک کے لئے کہ اس قائنات کا ایک پروردگار ہے اور وہ اس قائنات کو آزما رہا ہے اور وہ ایک خاص اصول پر اس پروری قائنات سے مقدمے کا فیصلہ کرے گا ایسے ہی جیسے اس نے آج کے مقدمے کا فیصلہ یہاں کیا ثبوت کے مقدمے کا فیصلہ یہاں کیا اور سرزمین عرب میں رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری مرتبہ یہ قیامت برپا کر کے پوری انسانیت کے لئے اس کی روضات محفوظ کرتی ایک پورو کولی آگا وستقفر اللہ علیہ وسلم سلام